السلام علیکم دوستوں امید کرتا آپ خیریت سے ہوں گے جوب گھر کے پیٹرول سے آپ سب کو خوشنگ دیلی ناظرین جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ابھی حال ہی حال ہی میں حکومت نے جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی پریسز بڑھا دی گئی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جب بھی پیٹرول اور ڈیزل کی پریس بڑھتی ہے تو اس کا اثر جو ہے ٹرانسپورٹیشن پر سب سے پہلے پڑھتا ہے اور جب ٹرانسپورٹیشن پر اس کا اثر پڑھتا ہے تو ہر چیز میں مہنگائی ہوتی ہے ہر چیز کے قیمتیں دگنی دگنی ہو جاتی ہے اور مہنگائی میں اسی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے کیونکہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ ڈیزل اور پیٹرول کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے تو جیسے ہی ان کی پریس بڑھتی ہے تو ملک کے اندر ایک مہنگائی کا توفال آ جاتا ہے اور ٹرانسپورٹیشن سب سے پہلے اپنے قرائے میں اضافہ کرتا ہے چاہے بس ہو ٹرین ہو یا چاہے آپ جہاز سے سفر کر رہے ہیں سب کے قرائے میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو ناظرین اگر ہم پاکستان ریلوے کی بات کریں کہ پہلے کتنا قرائے تھا اور اب کتنا قرائے ہے اور کیا اضافہ کیا گیا ہے تو سب سے پہلے ہم راولپنڈی لہور کا قرائے دیکھ لیتے ہیں اور ان ٹرینوں کا قرائے دیکھ لیتے ہیں جو صرف ریل کار کے طور پر چلتی ہیں یعنی لاہور اور راولپنڈی کے درمیان یہ ریل کارز چلتی ہیں ان کا اب لیٹسٹ قرائے کیا شو رہا ہے اور ان کا لیٹسٹ قرائے کیا ہے تو ناظرین اگر ہم بات کریں سب سے پہلے راول ایکسپریس کی 106 ڈاؤن راول ایکسپریس جو کہ ان سی ایس ریل جس کو اپریٹ کرتا ہے کیونکہ یہ پرائیوٹ کمپنی کو دی گئی ہے راول ایکسپریس اگر ہم اس کے قرائے کی بات کریں تو اس کا جو اکانومی کلاس کا قرائے ہے اس وقت جو ہے وہ ہو گیا ہے 900 رپیہ جی آنا دینی اس کا قرائے ہو گیا ہے 900 رپیہ ایسی سٹینڈرڈ کا اس کا قرائے ہو گیا ہے 1500 رپیہ اور اگر ہم ایسی لوہ سٹینڈرڈ کی بات کریں تو اس کا قرائے ہو چکا ہے 1400 رپیہ اور اس طرح اگر پارلر کار کی ہم بات کریں تو راول ایکسپریس کا کرایا ہو چکا ہے سترہ سو پچاس روپے یہ تو ہو گیا اسی طرح ان کے برت کے کرایا بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اگر ہم آگے بات کریں صبح خرم ایکسپریس کی جو کہ جس کا ٹائم راول پنڈی سے لاہور کے لیے ہے ساڑھے چار بجے شام کو یہ بھی ان سی ایس ریلوے آپریٹ کر رہا ہے اس کے کرایاں کے اگر ہم بات کریں تو اسی بزنس کا کرایا ہے پندرہ سو ایسی لوہ سٹینٹر کے کرایا ہے چودہ سو اس کا اکانومی کا جو اس وقت کرایا چل رہا ہے وہ نو سو روپے ہے اور پارلر کار کا جو اس وقت کا کرایا چل رہا ہے وہ سترہ سو پچاس روپے چل رہا ہے یہ تو وہ ایک ٹرین تھی جو پرائیویٹ کمپنی چلا رہی ہے ان سی ایس ریل جس کا کامل نام ہے لیکن اگر ہم پاکستان ریلوے کے اوپر آ جائیں جو ان کے ای ٹکٹ جو خود اپریٹ کر رہے ہیں اگر ان کی ہم بات کریں تو اس میں ہے سبق رفتار ایکسپریس جو کہ ون زیلو ٹو ڈاؤن سبق رفتار ہے جو صبح ساتھ میں چلتی ہے لاہور سے بھی راولپنڈی کے لیے اور راولپنڈی سے لاہور کی لیے بھی صبح ساتھ میں چلتی ہے اگر ان کی کرایاوں کی بات کریں تو اس کا کرایا بانیسبت اگر ہم پرائیویٹ ٹرین کی بات کریں تو تھوڑا سا کم ہے یعنی کوئی چالیس سے پچاس سے سو روپے کا فرق ہے اسی بزنس کے اگر ہم بات کریں تو اس کا اس قط کرایا جو یہ لے رہے ہیں وہ ہے تیرہ سو روپے اور اسی طرح اسی لوٹ ٹرینڈ کی بات کریں تو اس کا کرایا ہے بارہ سو روپے سیٹ کا کرایا ہے اور اگر ہم اکانومی کلاس کی بات کریں تو سات سو کی اس کی سیٹ ہے اور برت ہے سات سو پچاس کی اور اگر ہم پارلر کلاس کی بات کریں تو پندرہ سو کی برت ہے اور پندرہ سو کی سیٹ ہے سبق رفتار ایکسپریس کی اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں ایک اور ٹرین کی جو ڈائریکٹ چلتی ہے گرین لائن کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں ویسے تو گرین لائن کراچی کیلئے چلتی ہے اور اگر ہم گرین لائن کی بات کر لیتے ہیں راہور سے تو اس کا ذریعہ سی بات ہے کرایا اس وقت اکانومی کا جو ہے وہ پندرہ سو روپیا ہے کرایا چودہ سو پچاس روپی کی سیٹ ہے اور پندرہ سو کا اس کی بٹھت ہے اور اس طرح ایسی بزنس کا بھی اٹھائیس سو پچاس ہے اور اسی لو سٹینڈر کا تیسو ہر پارلر کار کا کرایا ہے جو سیٹ کا ہے وہ پچیس سو پچاس روپے ہے اور برت اویلبل نہیں ہوتی پارلر کار کے اندر ہے گرین لائن کے اندر اسی طرح نظرین آخری جو ٹرین جو مین ٹرین چلتی ہے لاہور اور راولپنڈی کے درمیان یہ جو ٹرین ہے اس کا نام ہے اسلامباد ایکسپریس 108 ڈاؤن اسلامباد ایکسپریس اور یہ شام کو چھے بھی چلتی ہے لاہور سے بھی اور راولپنڈی سے بھی یہ نون سٹاپ ٹرین ہے اس کا ایک ہی سٹاپ ہے اور اگر ہم اس کے قرائےوں کی بات کریں تو اس کا ایسی بزنس کا جو قرائے ہے وہ تیرہ سو روپے ہے سیٹ اور برت دونوں کا اور ایسی لو سٹینڈر کا قرائے ہے بارہ سو روپے سیٹ برت دونوں اور اکانومی کلاس کا قرائے ہے اس کا سات سو روپے ہے اور سات سو پچاس کی اس کی برت ہے اور پارلر کا اسکر جو اس کا کرایا جا رہا ہے وہ پندرہ سو رپیا جا رہا ہے سیٹ اور برت دونوں کا تو ناظرین یہ وہ ٹرینز تھی ابھی ہم نے صرف لاہور اور راولپنڈی کے درمیان اس چیز کو ٹچ کیا ہے اس کے بعد ہم ٹچ کریں گے کراچی جانے والی ٹرینز کو اور ان کے مختلف سٹیشن کا کرایا آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن یہ وہ ٹرینز تھی جو صرف ایزا ریل کار کے طور پر چلتی ہے لاہور سے لے کے راولپنڈی کے درمیان راولپنڈی سے لے کے لاہور کے درمیان تو ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل چوب کر سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل چوب کر ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ